ہیلو جی اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کیرٹ پلاو تو اس کے لیے ہمیں پیاز لیے ہیں تین پیازیں ہیں ہماری جو ہم نے کاٹ لیے اس طریقے سے اور آئل چاہیے اور میرے پاس یہ جو چکن ہے یہ ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو چکن ہے اس کے لیے اور آپ نے کیرٹ لینی ہے دو گاجروں کو آپ نے قدو کش کر لینا یا ایسے لمب لمب سے کٹنگ کر لیجے گا اور گارلک این جنجر کی ون ون ٹیبل سپون چاپ ہوا ہے پیسٹ ہے پیسٹ نہیں ہوئی چاپ چاہیے اور دو موٹھیاں آپ کشمش لے لیجے گا جائیں گی اس میں دو موٹھیاں اور پچیس تیس آپ بادام لے لیجے گا اور یہ گرم مسالا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالا جائے گا اس کے اندر زیرا جائے گا ون ٹیبل سپون کیومن سیٹس ون ٹیبل سپون اس میں زیرا جائے گا سالٹ اکارڈنگ یور ٹیسٹ ہے آپ نے جتنا ڈالنا ہو اسے ساپ سے ڈالیں اس میں جائے گی یہ ون ٹیبل اسپورن میں نے ہے اس میں الائچی کا پورڈر لیا کارڈیم przن walking سینیمم پورڈر ڈالچینی کا پورڈر ہے ون ٹیبل اسپورن گارینڈر پورڈر ہے پورڈر نہیں ہےrea دھنیہ پورڈر یہ بھی ون ٹیبل اسپورن ہے یہ وائٹ پیپر ہے یہ بھی ون ٹی اسپورن ہے اور یہ اوری گانو جائے گا اس کے اندر ون ٹیبل اسپورن تو یہ چیزیں چاہیے ساری اس میں زیرہ، نمک، الائچی پورڈر، دالچینی پورڈر ہے اور دھنیا پورڈر اور سفید دکنی مرچیں ہیں اور ایگانوں ہیں یہ سب چیزیں چلی جائیں گی اس میں آپ نے آئل لینا ہے اپنے مرضی سے لیں میں دو سرونگ سپون کے ساپ سے لے رہی ہوں پیاز ڈال دیں پیاز کو ہم نے اس کے اندر براؤن کر لینا ہے ساری پیاز کو براؤن کر کے آدھی پیاز ہم گارنش کے لیے نکال دیں گے اور آدھی پیاز کو ہم نے چاملوں کے اندر ہی ڈالنا ہے تو یہ آدھی پیاز ہم نکال دیتے ہیں اب اس میں چکن ڈالتے ہیں چکن کو ہم نے اس کے اندر اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے چکن کو آپ نے اس میں فل مطلب 80% 70% آپ اس کو اسی میں فرائی میں ہی دن کرنا ہے جیسے ہم چکن فرائی کرتے ہیں یا بروز فرائی کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو آپ نے چکن کو اچھے طریقے سے اس میں فرائی کرنا ہے کلر اس کا جو ہے نا بلکل چینج ہو جائے جسے آپ کو لگے کہ فرائی ہو گیا ہے بہت اچھا 70% ڈن کرنے کے بعد ہم اس میں اب یہ لستان ادرک کی پیسٹ ڈال رہا ہے ون ون سپون ٹیبل سپون یہ ڈال کے بھی ہم دو منٹ فرائی کرتے ہیں یہ پیاز وہ ہے جو میں نے نکال لی ہے اوپر سے ڈالنے کے لیے چاملوں پر اور یہ سارے مسالے جو ہیں یہ سارے اس کے اندر اب ہم ڈال دیتے ہیں نا مسالوں کو بھی ڈال کے نا زیادہ روست کریں تاکہ جتے بھی سارے سپائسز اس کے اندر گئے ہیں ان سب کی اچھی طریقے سے خوشبو آ جائے نا تو دو منٹ تین منٹ ہم نے ان مسالوں کو بھی روست کرنا ہے پھر یہ کشمیشیں ساری یہ ڈال دیں ہیں بادامیں سارے یہ ڈال دیں اور اس کو بھی اچھی طریقے سے تاکہ بادام جو روست ہو جائے کشمیش بھی اس میں روست ہو جائے اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے دیکھیں کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا اب آپ نے جیسے ہی آپ کو خوشبو آنے لگے سارے سپائسز کی اب آپ اس میں فرائی کرنے کے بعد پانی ڈال دیں پانی اب اپنے چاملوں کے حساب سے ڈال لیے گا کیونکہ ہر چامل کا الگ ہوتا ہے پانی کا وہ زیادہ دیر بھیگے ہوئے ہیں چامل میرے تو اس لیے پانی میں کم ڈال رہی ہوں کیونکہ جو بھیگے ہوئے چامل ہوتے ہیں اس میں پانی پھر کم ڈالتا ہے جلدی بھی بن جاتے ہیں اور اس میں ایک گلاس دودھ جائے گا ایک گلاس ڈیٹھ گلاس کے قریب آپ اس میں دودھ ڈال لیں تو اس کو اچھی طریقے سے سارے کو مکس کر لیتے ہیں کیونکہ چامل میں نے جو ہیں وہ پندرہ بیس منٹ پہلے بھیگ ہو دیئے تھے تو اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے بس اب اس میں ذرا سا مطبیق گرم ہو جائے پانی ہمارا جو یخنی ہے گرم بوائل ہونے لگے تو پھر ہم اس میں یہ بھیگے چامل جو میرے ہیں یہ میں ڈال دیوں یہ میں نے ایک کلو لیے ہیں چامل ایک کلو چامل سارے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چامل ڈالنے کے بعد مکس کریں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو اب یہ فلیم ہائی کیا ہوا ہے تاکہ ذرا پانی خوشک ہو جائے جیسے پانی میں نے دس منٹ اوپر رکھا ہے پندرہ منٹ تو یہ میرا پانی خوشک ہو گیا ہے اور میں اب اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اونین جو میں نے رکھی تھی فرائے کر کے نکالی تھی تو پندرہ منٹ بعد آپ پھر یہ اونین اس کے اوپر ڈال دیں اور وہ گارنش کے لیے میں نے رکھ لی ہے یہ ساری آپ ڈال کے سے ڈھک دیں یہ پندرہ بیس منٹ میں نے اس کو سٹیم پہ رکھا ہے تو جی چامل جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی شاوٹ کر لیا ہے میں نے پدام کشمش اور گاجر کے ساتھ ہیں تو دیکھیں روز جو چکن کو کر لیں تو اس کا کلر بڑا اچھا تھا ہے اور یقنی بھی بڑی اچھی بندی ہے تو یہ جی ہمارا پلاو ریڈی ہے کرٹ پلاو بیڈ نٹس تو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور اچھا لگے گیا تو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا چینل کو اور تھینکیو فور واشنگ دو ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسیپی میں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسیپی میں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسیپی میں